بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں سعودی عرب میں قیام کے دوران سب سے بڑی نعمت جو مجھے حاصل ہوتی ہے اور جس سے اپنی استطاعت کے مطابق میں پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقام مقدسہ پر جتنی ممکن ہو سکے حاضری دیتا رہتا ہوں یہی سوچ کر کہ کل کس نے دیکھی ہے اور بلا شبہ یہ میری خوش نصیبی ہی تو تھی کہ بار بار خدا کی گھر کی حاضری اور عمرے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں نماز کی سعادت سے کون بدنصیب محروم رہنا چاہیے وہ بھی ایک ایسا ہی خوشکوار دن تھا جب میں مدینے میں تھا اور زہر کے نماز ادا کرنے مسجد نبوی گیا تھا وہاں جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بہت کچھ سمجھا گیا ہائے بدقسمتی انسان بھی کتنا بدعقل ہے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود خود کو رزیل ثابت کرنے پر کیوں دولا رہتا ہے مخلوق کے سامنے اور خالق کے سامنے بھی وہ تو ایسا استاد ہے جو بڑے بڑوں کو وہ کچھ سکھا جاتا ہے جو کروڑوں واز بھی اسے سمجھا نہیں سکتے بہرحال چلچلاتی دھوپ میں سعودی عرب کی کڑی گرمی کی شدت بھی میرے شوق کے آرزو اور عقیتت کو کم نہیں کر پا رہی تھی میں یہی سوچ سوچ کر بے حد پر مسرد تھا کہ آج پھر مسجد نبوی میں خدا نے مجھے نماز کی سعادت بخشی ہے ابھی میں مسجد سے قدر فاسدے پر ہی تھا کہ مسجد کے باہر ایک مجمع دکھائے دیا آخر موچہ کیا ہے میرے ذہن میں کئی سوالات کلبلانے لگے نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا نمازی صفے بنانے کی بجائے باہر کیا کر رہے تھے آخر یہ شور یہ آوازیں کیسی ہیں انہی سوالات کے ساتھ میں مسجد کی طرف پڑھنے لگا ابھی میں مجمع سے ذرا فاسدے پر تھا کہ منظر واضح ہونا شروع ہوا ایک جنازہ لوگوں کے کاندھے پر سوار تھا لوگ اسے اندر لے جانا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی اندر کی جانے بڑھتے تو تھک کر نیچے رکھ دیتے یا پھر اس طرح کی چیموں کو یا کرنے لگتے کہ کلمہ شہادت کا ویٹ کریں کوئی کہتا استقفار پڑھیں اور مردے کی طرف سے ادا کر کے دوبارہ اندر لے جانے کی کوشش کریں کوئی نادیتہ قوت جنازے کو اندر لے جانے سے روک رہی تھی کافی دیر لوگوں نے یہی کوشش جاری رکھی پھر نماز کا وقت ہو جانے پر جنازہ وہیں رکھا اور نماز ادا کرنے اندر داخل ہو گئے جنازہ باہر رہ گیا سب مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے یوں بہت سے لوگوں کی اس خیال کی تردید بھی ہو گئی کہ ایسا کوئی بدبخت گنہگار جنازے کے ساتھ چلا آیا ہے جسے مسجد نبوی میں جانا نصیب نہیں ہو رہا نماز کی ادائیگی کے بعد پھر کئی بار جنازے کو اندر لے جانے کی کوشش کی گئی مگر بے سود اس دوران دو مسجد میتیں بھی لائے گئیں مگر وہ دونوں میتیں جنازوں کے ساتھ آئے لوگوں سمیت مسجد میں بہ آسانی داخل ہو گئیں ملاکر پیش امام صاحب خود باہی تشریف لے آئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تینوں جنازوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کر دی جائے لیکن پہلے سے رکھی ہوئی میت اندر نہیں آ پا رہی تھی تمام صورتحال جاننے کے بعد پیش امام صاحب نے میت کے ورسہ کو مجمع میں سے آگے آنے کے لئے کہا چنانچہ جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے دو چھوٹی عمر کے لڑکے آگے بڑھے یہ لڑکے بہت ہی معصوم دکھ رہے تھے ان میں سے ایک کہنے لگا امام صاحب یہ ہمارے والد مرہوم ہیں ان کا نام رمیز ہے یہ کئی سال قبل سعودی عربائے تھے اور یہی مقیم ہو گئے تھے جبکہ ہمارے دیگر عزیز اور رشتدار پاکستان میں موجود ہیں ہمارے دادا دادی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا امام صاحب نے کہا ان کے بارے میں مجھے کچھ اور بتائیے تاکہ اندازہ ہو کہ میت کے ساتھ مسئلہ کس نائیت کا ہے وہ لڑکا پھر گویا ہوا والد محترم نے مدینے میں تجارت کا شعبہ پنایا تھا خدا نے انہیں برکت دی اور کاروبار میں چار چاند لگ گئے پھر انہوں نے سعودی عرب میں ایک پاکستانی نجاد خاتون سے شادی کر کے مستقل یہی پر اپنا بسیرہ بسا لیا پھر ہم دونوں بھائی اور تین بہنیں پیدا ہوئے ہم سب بفضل تعالی نہائی تاسودہ مطمئن زندگی گزار رہے تھے ہمیں نہ کسی سے رنجش تھی نہ والد کو کوئی کاروباری مسئلہ تھا والد صاحب کی صحت بھی قابل رشک تھی ان کو ایسا کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا لیکن آج صبح نہ جانے کیا ہوا ان کے سینے میں معمولی سا درد اٹھا اس سے پہلے کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا وہ اس دارے فانی سے ہی کوچ کر گئے اتنا کہہ کر وہ لڑکا خاموش ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنسو تینے لگے اس کی بات سن کر امام صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے کیا کوئی ایسی کاروباری بے ایمانی زیادتی کچھ اور جس کا آپ لوگوں کو علم ہو تو بہتر ہوگا کے بیان کریں کیونکہ یہی اس جنازے کے حق میں بہتر ہوگا دونوں لڑکوں نے یہ سن کر کافی سوچ بچار کے بعد نفی میں گردنیں ہلاتے ہوئے کہا ہمیں نہیں یاد پڑتا امام صاحب کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہوا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حلال میں اتنی برکت رکھی تھی کہ کبھی کسی بے ایمانی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہم دونوں نے کبھی ان میں ایسا ویسا کچھ نہیں دیکھا پورے مجمع پر بددستور خاموشی چھائی رہی ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق قیاس آرائیاں کر رہا تھا دونوں لڑکوں کی باتیں سن کر لوگوں کا تجسس حیرت میں بدلتا جا رہا تھا اب تو امام صاحب بھی لڑکوں کا جواب سن کر نہائیت مسترب تھے ہر کوئی یہی بات جانے کے لیے بھی چین تھا کہ آخر موچرہ کیا ہے رمی صاحب کے بعد آنے والے میتوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جبکہ ان کی میت کا معاملہ جھو کا تن اٹکا ہوا تھا پیش امام صاحب کے ہمراہ میں بھی جنازہ اندر لانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نتیجہ وہی نکلا امام صاحب نے لڑکوں سے چند سوالات مزید کر ڈالے پھر اچانک بولے بیٹا کیا آپ کے والد زندگی میں کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے اور اگر آئے تھے تو کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جیسا آج ہو رہا ہے اس سوال کے جواب میں ان لڑکوں کے چہرے اتر گئے اور وہ شرمندہ سے نظر آنے لگے انہوں نے سر جھکا لکے امام صاحب نے حوصلہ دیا تو بولے وہ یہاں کبھی نماز پڑھنے نہیں آئے یہ بات سننا تھی کہ امام صاحب نے فوراں ہی اس مسئلے کا حل نکال لیا بس بیٹا یہی سب حاصلے بات ہے جب وہ اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل ہونے کے بعد یہاں نہیں آئے تو آپ کس طرح آ سکتے ہیں اب تو ان کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے جب مرنے سے پہلے کبھی نہیں آئے تو مرنے کے بعد کیا لینے آئے ہیں امام صاحب کی بات پر پورے مجمع کو جیسے سام سنگیا امام صاحب نے مزید کہا آپ لوگ رمیز صاحب کی میت کو یہاں سے کہیں اور لے جائیں اور جہاں چاہیں نماز جنازہ پڑھوائیں بہتر ہوگا کہ ایسی کسی کھلے میدان میں نماز ادا کر لیں کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ان کی میت کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جنازہ کسی نامعلوم مقام کی طرف نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے لے جایا گیا رمیز صاحب کی پورا سائش زندگی اور برکتوں والی سرزمین پر رہنے کے باوجود ایک بار بھی مسجد نبوی آنا نصیب نہ ہوا حالانکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر مسلمان کی دلی عارضو ہوتی ہے کہ اس مقدس زمین پر جو بھی قدم رکھتا ہے خود کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے اپنے یہاں مہمان بنانا نصیب فرمایا اور اپنے مقدس مقامات کی سیارت فرمائی ان مقدس مقامات کی حاضری کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور یہ عارضو لیے کتنے بدنصیب منو مٹی دلے سو جاتے ہیں جبکہ رمی صاحب نے جو اس مقدس زمین پر ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں کی سچ ہے خدا لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی کاش رمی صاحب مرنے سے ایک بار پہلے صرف ایک بار ہی توبہ کر پاتے تو وہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح مجرم نہ ٹھہرتے کیونکہ خدا تو اتنا مہربان ہے کہ بخشنے کے لیے ہر بندے کی ذرا سی جمبش تو کیا صرف نیت پر ہی تیار ہوتا ہے اور بخش دیتا ہے بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست، رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی